اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین اکرام کچھ اسلامی معلومات آپ کو دے رہے ہیں تاریخی معلومات جو انبیاء سے آئیمہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آج کچھ ڈسکس کریں گے حضرت یوسف کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دو تین لیکچرز میں انشاء اللہ بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کیوں مجبور ہوئے زلیخہ سے شادی کرنے کو اور زلیخہ سے حضرت یوسف کا ماجرہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کی حتیٰ کے فقط ترجمہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ایک غلام تھے پھر جب وہ بادشاہی مصر کے بادشاہی دربار میں غلام کی حیثیت سے گئے خوبصورت شہزادے تھے تو وہ گھر کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا اور یہ زلیخہ جو ہے بادشاہ کی بیوی تھی تو اس نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام پر دورے ڈالنے کی اور ان کو خراب کرنے کی اور واقعہ پورا موجود ہے حضرت یوسف پھر بھاگے سارے دروازے خود بخود خداوند کریم نے کھول دیئے اور حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہوئی پیچھے سے جو ان کا کرتہ پھٹا ہوا تھا وہ ان کی تہارت اور پاک دامنی پر ایک دلیل بن گیا اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا حضرت یوسف بادشاہ بن گئے اور زلیخہ ایک حکیر غریب حتہ ایسا کہیں کہ بھکارن کی شکل میں آ گئی اور تخت و تاج ختم ہو گیا زلیخہ کا پھر ایک دن یہ دربار میں جاتی ہے حضرت یوسف کو دیکھنے اور ملنے دربان جانے نہیں دیتے اور یہ کافی تگو دو کے بعد منت سماجتے کرنے کے بعد یہ پہنچی اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم کون ہو یہ کہتی ہے کہ میں بس آپ کی زیارت کرنے آئی ہوں میں زلیخہ ہوں میں واپس چلی جاؤں گی تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تمہاری شکل و صورت کو کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہدایت دی اور میں اس کی رضا پہ راضی ہوں وہ اختیار رکھتا ہے کہ غلاموں کو بادشاہوں کے اوپر بٹھا دے اور بادشاہ بنا دے اور بادشاہوں کو تخت و تاج والوں کو ان کا غلام اور حکیر بنا دے حضرت یوسف نے کہا کہ تم میری زیارت کرنے آئی ہو کیا وہ منظر ہوگا کہ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرو گی پھر آپ حیران رہ جاؤ گی کہ یوسف کا حسن وہاں ماند پڑ جائے گا یوسف کا حسن وہاں کچھ بھی نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے سامنے تو وہ کہتی ہے کہ آپ بے شک درست فرما رہے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح کیسے کہہ دیا کہ میں درست کہہ رہا ہوں آپ نے تو دیکھا ہی نہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے جب محمد کا نام لیا اپنی زبان سے تو میرے دل میں ایک نور اور ایک بلا پیدا ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے اور میرے دل نے فوراً اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ وہ واقعاً آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو ختمی مرتبت سے اتنی انصور محبت جو پیدا ہوئی اس کے دل میں تو خداوند کریم نے وہی حکم دیا حضرت یوسف کو کہ آپ ان سے اب شادی کر لیں اور اس کی مراد پوری کر لیں پھر زلیخہ کے پاس اللہ نے وہ جوانی بھی لوٹا دی اور حضرت یوسف کو یہ حکم دیا کہ آپ اب زلیخہ سے شادی کریں گے اور زلیخہ کو یہ انام بھیلا ملا ختمی مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت اور محبت جو اس کے دل میں جا کی اس وجہ سے اس کو اس کی وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی خاطر اس نے خود کو اتنا ظلیل اور رسوا کیا کہ پھر ایک ملکہ سے ایک بھکارن بن گئی لیکن پھر بھی وہ محبت اس نے جاری رکھی خداوند کریم ہر مومن کو ہر مومنہ کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کی ناموس و عزت کو محفوظ رکھے ممرنس ملتمیسون دوہوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين